ہلو دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل ٹیک ویلا میں اور دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں یونو ایس بیائی اپ میں انٹرنیٹ بینکنگ اگر آپ کی ایکٹیویٹ ہے تو یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ آپ جنریٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کچھ پرابلم فیز کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو سولویشن میں دینے والا ہوں تو اس کے لیے آپ کو پورا ویڈیو دیکھنا ہوگا تو یہاں تو دوستو اس کے پہلے میں آپ کو ایک جانکاری دینا چاہوں گا فورے اپ get more google reviews دوستو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے google page کا یا business page کا review زیادہ زیادہ بڑھانا تو فورے اپ کو آپ کو کرنا ہوگا download اور اس کے دروں آپ جو ہے زیادہ زیادہ اپنے reviews بڑھا سکتے ہیں اور reviews بڑھیں گے تو بڑھیں گے آپ کے گراہک اور بڑھے گا آپ کا business تو بھولیے مت اور download کریے فورے اپ جو install کیا ہے میں اس کو open کر لیتا ہوں تو اپن ہونے کے بار یہاں پر آپ پر جب user ID اور password generate کرنے کے لیے چاہتے ہیں تو کچھے problem phase کرنا پڑتا ہے آپ کو اس کے لیے solution نہ بتانے والا ہوں تو یہاں پر یہ اپن ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ existing customer پہ جاتے ہیں اور register with my ATM card پہ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو cif number اور account number fill کرنا پڑتا ہے تو جیسے کہ میں اپنا number fill کر لیا ہے اب میں submit پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر یہ لکھا آتا ہے customer is already enabled for internet banking تو یہاں پر user ID اور password جو ہے مجھے یاد نہیں ہے مگر یہاں پر یہ دکھا رہا ہے میں پہلے ہی پہلے ہی generate کر چکا ہوں تو اس کے لیے آپ کو یہ دوستو اس پرولم کا solution کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو ایک app download کرنا ہوگا پلی سٹور پر جا کر آپ کو unosbi lite app وہ آپ کو یہاں پر install کرنا ہوگا تو یہاں پر unosbi lite app search کریں گے تو آپ کو یہ اپنے جائے گا تو یہاں پر آپ کو اس کو download کر لینا ہے اور download کرنے کے بعد اس کو open کر لینا ہے تو یہاں پر یہ app جو ہے open ہو چکا ہے تو دوستو آپ کو یہاں پر click here to login پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو نیچے option دکھائی دی رہا ہوگا forget login password کیونکہ دوستو آپ کو username اور password ہی پتہ نہیں ہے تو آپ کو forget login password پر click کرنا ہے تو جس سے آپ کو اپنا username پر چل جائے گا اور اس کا password آپ بنا سکتے ہیں آسانی سے تو یہاں پر forget login password پر click کریں گے تو یہاں پر کچھ ہے دکھا رہا ہے forget my login password تو یہاں پر آپ کو click کرنا ہے اور پہلے میں یہاں پر forget username اس پر کل کروں گا تو یہاں پر next پر کل کرنا ہے آپ کو اور یہاں پر پھر سے آپ کو یہاں پر cif number country اور mobile number ڈالنا ہے یہاں پر تو دوستو میں نے یہاں پر cif number country mobile number اور capture پر کچھا پر کل کر لیا ہے تو دوستو یہاں پر cif number جو ہے آپ کی bank کی پاسبوک میں آپ کو مل جائے گا تو یہاں پر آپ کو جیسے یہ اوٹی پی آ چکا ہے میں یہاں پر اوٹی پی ڈال دیا ہے اب میں یہاں پر confirm پر کلک کرتا ہوں تو دوستو افقت میں میرا username جو ہے میرے پاس آ چکا ہے تو اس username کو آپ کو لکھ لینا ہے کہیں پر تو فیلال میں یہاں پر اسے نوٹ کر لیتا ہوں تو دوستو اسی طریقے سے آپ کو اپنا password جو ہے وہ آپ کو یہاں پر generate کرنا ہے اگر آپ بھول گئے ہیں تو پھر سے آپ کو یہی process کلک کرتا ہوں اور next پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو username account number country date of birth اور image وغیرہ یہ آپ کو ڈالنا ہے تو فیلال میں یہ سب بھل لیتا تو دوستو یہاں پر دھیان رکھنے علی بات یہ ہے کہ username آپ کو یہاں پر وہی ڈالنا ہے جو آپ نے ابھی generate کیا ہے تو یہاں پر آپ دھیان رکھیں اس بات کا username جو ہے آپ نے ابھی generate کیا وہی یہاں پر ڈالنا ہے تو اس کے بات یہاں پر آ کر آپ کو submit پر کلک کرنا ہے تو یہاں submit پر کلک کرنے کے بعد میرے number پر OTP آئے گا جیسے OTP آ چکا ہے تو میں اس کو فیل کر دیتا ہوں OTP جو فیل کر دیا ہے اب میں confirm کر لیتا ہوں تو دے سکتے ہیں آپ پر ایٹی ایم کار ڈیٹیل سہا پر کلک کر دوں گا اور submit پر کلک کر دوں گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ پر میرا card number آ چکا ہے اب میں اس کو confirm کر لیتا ہوں پہلے آپ پر اس کو select کرنا ہے پھر confirm کرنا ہے تو confirm کر کر آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے کچھ option دکھائی رہے ہوں گے تو یہ سب آپ کو فیل کر نا ہے تو فیل لی میں اس کو فیل کر دیتا ہوں expiry date holder card holder name pin image تو میں اس کو فیل کر لیتا ہوں یہ ہے اور یہاں پر pin دوستو آپ کو اپنا pin number ڈالنا پڑے گا یہاں پر ATM card ATM میں جو آپ جاتے ہیں تو pin آپ کو لگتا ہے تو pin آپ ڈالنا ہے اور نیچے آپ proceed کلک کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر your debit card validation is success please don't refresh or close this page click here تو دے سکتے ہیں enter new login password اور confirm new login password option دکھائی دیرہ ہو آپ کو تو آپ کو اپنا temporary password بنائے لینا ہے اس کو تو فیلال کیلئے میں کوئی password جو ہے create کر لیتا ہوں friends یہاں پر میں نے password کر لیا اور دوستو یہاں پر آپ دھیان دینے لی بات یہ ہے آپ password minimum 8 letter ہونی چاہیئے 20 maximum ہونی چاہیئے 20 سے یاد نہیں سکتے 8 سے کب نہیں ہو سکتے دوستو آپ یہاں پر password کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر alphabate اور special character دینا آنیوار ہے تو آپ پر اس طریقے سے اس کے انترکشن دیئے ہوئے تو آپ سے اپنا password create سکتے ہیں تو دوستو میں پر submit پر کھلکتا لیتا ہوں تو